دو ہزار انیس کے آغاز میں ہم اپنے نیوز اینڈ ویوز میں ٹیک ٹی وی پر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دو ہزار انیس کا آغاز پرائم منسٹر نرندرہ مودی کے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کی صورت میں ہوتا ہے جو وہ بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی اے آن آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی بات چیت میں وہ بڑی کھری کھری اور بلا تکلف باتیں کرتے ہیں یہ انٹرویو اے آن آئی کی چیف ایڈیٹر اور سیزن اور ویٹرن جنرلس سمیتہ پرکاش نے کیا اس انٹرویو میں پرائم منسٹر مودی نے بہت ساری باتیں کی ہم اس انٹرویو کی کچھ جلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پرائم منسٹر مودی کی کڑی تنقید جو وہ پاکستان پر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک کلپ میں کہ پاکستان نہیں صدرے گا ایک جنگ سے یہ قوم نہیں صدرنے والی اس سے کیا مراد ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا مگر دنیا کے سیاسی پندت اس سے بہت ساری باتیں لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر مودی کی الیکشن کیمپین کا برپور آغاز ہے مگر ان کی اگر باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو الیکشن کیمپین نہیں بلکہ وہ دل سے یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں مگر اس کے لیے وہ کھری کھری بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان اپنا رویہ نہ بدلے یہ تعلقات درست نہیں ہو سکتے اس سے پہلے کہ ہم بات چیٹ کو اور ان کے انٹرویو کو آگے لے کر چلیں دیکھتے ہیں ان کی یہ جلک جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں صدرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ساتھ آپ ان کلپس میں سمیتہ پرکاش کے سوالات اور ان کا بلا تکلف تیزیہ بھی دیکھیں اور سنیں گے اور آغاز کرتے ہیں پہلے کلپ سے سرڈیکل سٹرائکز کے اوبجیکٹیوز کیا تھے کیونکہ ابھی بھی گسپیٹی آ رہے ہیں کراس بورڈر ٹیروریزم ابھی بھی ہے کشمیر میں وائلنس کا سطر ابھی بھی کم نہیں ہوا تو کیا وہ ایک ڈیٹرینٹ کی طور پر استعمال کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا سرڈیکل سٹرائکز اور بھی ہوں گے یا ایک پولیسی بن گئی ہے کہ کراس بورڈر ہم کریں گے ہارٹ پرسیوٹ ہم کریں گے پہلی بات ہے کہ ان چیزوں کو میں میڈیا کے سامنے کہنا اوچت نہیں مانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوگا میرے لیے کس راندیتی سے چلنا کیسے چلنا وہ جس طرح پر ہوتا ہے بہاں ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے دوسرا 65 کی لڑائی ہوئی بیباجن ہوا اُس دن بھی لڑائی ہوئی تو ایک لڑائی میں پاکستان سدھر جائے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ سوچنے میں بہت بڑی گلتی ہوگی پاکستان کو سدھرنے کے لیے تو ابھی اور سمجھ لگے گا جب پرائیم منسٹر نینڈرہ موڈی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جنگ سے نہیں سدھرے گا اور اس کے ساتھ سبت کہتے ہیں کہ یہ قوم اس سہولت کے ساتھ سدھرنے والی نہیں تو جب سمیتہ پرکاش ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ عمران خان پاکستان کے اس وقت کے پرائیم منسٹر جو یہ کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں مگر جو قوم بمب کی بات کرتی ہو اس کے ساتھ باتشیت نہیں ہو سکتی پرائیم منسٹر نینڈرہ موڈی کا یہ کلپ لازہ کیجئے پاکستان کی بات ہے آپ نے جب اوٹھ ٹیکنگ کے ٹائم آپ نے نواز شریف کو نیوتا دیا آپ خود لاہور چلے گئے شپت لینے سے پہلے عمران خان کے شپت لینے سے پہلے آپ نے انہیں مبارک بات دی اس وقت تو لوگ کہہ رہے تھے اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہیں موڈی جی کنگرچولیٹ کرنے میں کیا نوبل پرائیس ان کا گول ہے کیا اور آپ نے اتنے قدم اٹھائیں لیکن اس کے باوجود بھارت پاکستان سمبند بلکل ہی ختم سے ہو گئے ہیں ڈائیلوگ شروع نہیں ہوا ہے تو اب جب عمران خان آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کرتارپور کوریڈور کے بعد جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلوگ ہونا چاہیے ان پانچ مہینے میں الیکشن کے پہلے کیا بھارت پاکستان ڈائیلوگ شروع ہو سکتا ہے نمبر ون بھارت نے کبھی بھی چاہی اوپی اے سرکار ہو چاہی اینڈی اے سرکار ہو بھارت کی کسی بھی سرکار نے بھارت کے کسی بھی پرزان منتری نے ڈائیلوگ کا ویروض نہیں کیا ہے یہ ہماری کنسسٹن پالیسی ہے کہ ہم باتچیت کے پکش میں ہیں ہمارے دیش کی ایک کنسسٹن پالیسی ہے یہ ایوپ اینڈی ہے نہیں ہے یہ موڈی منمون جنگ نہیں ہے کنسسٹن پالیسی ہے کہ ہم چرچہ کے لیے تیار ہے ہماری کنسسٹن پالیسی ہے سبھی بشایوں پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بشایف ہوگا تو نہیں کریں گے سبھی بشایف ہوگا کیونکہ بھارت کا گراؤنگ بہت سٹرونگ ہے ہمارا کہنا اتنا ہی ہے کہ بم بندوق میں باتچیت سنائی دی دیتی ہے آتک بات بند ہونا چاہیے کراؤس ٹیورزم بند ہونا چاہیے اور اس پر ہم لگاتار دباؤ بنائی ہوئے ہیں ہم نے دنیا میں باتان بنائے ہیں آج ٹیوریسٹوں کو مدد کرنے والا پاکستان الگ تھالگ پڑ گیا ہے یہاں کی کتھ ہے اور دوسری بات ہے گھٹرائیں بھی سمید ہوئی ہیں آج مانوتہ میں بشواس کرنے والے کانون میں بشواس کرنے والے دیش کی اکتہ اکتہ گھنڈتہ میں بشواس کرنے والوں کا ہاتھ اوپر ہے آپ نے پرائم نیسٹر موڈی کا کلپ سنا اور دیکھا اور آگے چال کر بات ہوتی ہے سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے اور جب سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پاکستان میں کی جانے والی ہندوستان کی سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں پاکستان تو ابھی تک دنائی کر رہا ہے مگر پرائم منسٹر اس انٹریو میں تفصیلی حال بیان کرتے ہیں اور یہ حال دیکھتے اور سنتے ہوئے جو پرائم منسٹر نے بیان کیا ہے آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ جس طرح اسامہ بن لادن کا آپریشن امریکہ نے کیا تھا اور جس طرح اس وقت کے امریکہ کے صدر باراکو اوباما نے اس سارے مشن کو مانیٹر کیا تھا اسی طرح سرجیکل سٹرائکس کے مشن کو بھی پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی نے مانیٹر کیا انہی کی زبانی دیکھتے اور سنتے ہیں پھر ہم جب بیٹھے تو ہم نے نینڈے کیا کہ بھائی اب سو این سو ڈیٹ ہم کریں گے کون کہاں رہے گا اس کا مین ٹیم کے لوگ وہ بھی تائی کیا اور تائی یہ کیا کہ سوریو دائے کہ پہلے ہمارے لوگ واپس آ جانے چھئیے اور میں نے اس پرسٹ آدیش دیا تھا کہ سفلتہ ملے یا بھی فلتہ اس کی چندتہ چھوڑ دینا لیکن سوریو دائے کے پہلے واپس آنا ہے ہم اس موہ میں پڑ جائیں اور پھر لمبا کھیج لے ایسا نہیں کیشورٹی نہیں ہونی چاہیے سکسیس فل مشن سکسیس فل ہو بیفال ہو لیکن سوریو دائے کے پہلے واپس آنا ہے ہو سکتا ہے ہم بیفال ہو کر کے لوٹنا پڑتے ہیں بیفال ہو کر لوٹ کر مطلب سویسائیڈ مشن نہیں تھا لیکن میں میرے جوانوں کو مرنے نہیں دوں گا یہ میرا پہلا مستر سکتا ہے ان کو ویل ایکوپ کیا گیا تھا ویل ٹرین کیا گیا تھا اور ان کو خود کو نینڈے کرنے کا موقع دیا تھا کہ بتاؤ بیشنا بڑا رسکی کام ہے تو چھانٹ کر کے لوگ نکالے تھے اس پرکریہ میں تھوڑا سمیں بھی گیا تھا دیش میں بھی آکروس تھا میں لائیو کانٹیک میں تھا چیزیں تھے لیکن صبح جانکاری آنا بند ہو گیا سوریدہ ہوتے تک میں پھر بیچن ہو لے لگا مجھے من میں ہوتا تھا کہ کیا ہوا بھائی گھنٹے پر سے کچھ خبر نہیں آ رہی ہے پڑھنا تو لگاتا رہا رہی تھی دیکھ لے ہیں پہلے ٹکڑی گئے دوسری ٹکڑی گئے ایسا ہے لیکن سوریدہ ہونے کے بعد بھی جو خبر نہیں آنے لگی تو میں تھوڑا بیچن ہو لے لگا اب میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی طرف سے ادھر کومیونکیٹ کروں کہیں اور تکلیف ہو جائے تو کافی یعنی قریب قریب سوریدہ کے بھی یہ گھنٹے کے بعد وہ سمیں میرے بہت کٹھین تھا بہت مشکل تھا کہ میں جندہ لوٹنے کی خبر سننے کے لیے میں بھلا آ رہا تھا کہ وہاں کتنا نقصان ہوا وہ بات کا بھی شہل لیکن میرا جوان جندہ لوٹے میری پہلی پرانک پھکتا پھر ایک خبر آئی ہے قریب گھنٹے بھر کے بعد سوریدہ کہ اب واپس ہماری سما میں پہنچے نہیں ہے لیکن ہماری دو تین ٹوگڑیاں سیپ جون میں آگئی ہے لیکن چلنے تے نکلتے اور کوئی رینگتے ہوئی نکلتے تو سمیں لگے گا لیکن اب ہمارا سیف جون ہے اس لیے آپ چنتہ مت کیجئے میں نے کہا پھر بھی آخری وقت پہنچنے تک مجھے خبر چاہیے لیکن وہ ہم قریب سوریدہ کے بعد دو گھنٹے تک واپس آنے کا کرم چلا اور آخری وقت آ گیا تو پھر ہم نے کیبینیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی اور ان کو میڈیا نے آرمی کے لوگوں نے آخر کے سارا بریٹ کیا اس کے بعد پاکستان کو بتانا کامیٹی نے سیکیورٹی رتائی کیا اور پہلے پاکستان کو سوچنا کرو کوئی ایسا ایسا ہوا ہے اور اس کے بعد میڈیا کو بتانا تو پاکستان کے لوگ ٹیلی فون پہ آتے نہیں تھے میڈیا کو گیرہ بجے بلا لیا تھا میڈیا بھی پریشان تھا کہ بھی یہ کیا بات ہے بولتے نہیں کچھ بات ساڑے گارہ پونے بارہ بجے ہوئی تو بارہ بجے پریش کو سارا دیش کو بتایا تو میرے لیے یہ پل بھاؤ تھی ایک پرکار سے ایکسیٹمنٹ بھی تھا چنتہ بھی تھی اور میں پوری طرح خود انوال تھا باری نظر لے رہا تھا لیکن جس پرکار سے آپریشن کیا جس باریکے سے کیا ہماری سینہ کے شکتی کا مجھے ایک نیا پریشے ہوا چی ہماری سینہ میں یہ جو سامرت ہے ادھوط ہے چی اور میں تو سر جھکا کر ان کو نمن کرتا ہوں کتنی باریکے سے کتنی پرفیکٹ لے انہوں نے پلان کیا اور اس لئے گربہ ہوتا ہے کاؤ لنچنگ کے حوالے سے جو وہاں پر ایک بیڑی بحث چھڑی ہوئی ہے نصیر دن شاہ نے بھی بات کی اور سمیتہ پرکاش جب بات کرتی ہیں پرائم منسٹر نودی سے جب سوال ان کے سامنے اٹھاتی ہیں تو وہ نصیر دن شاہ کا بھی ذکر کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کا بھی ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پرائم منسٹر کیا آپ سمیتے ہیں کہ یہ جو لنچنگ ہو رہی ہے کاؤ کے کانٹیکس میں ہندوستان میں آپ اس پر کیوں ایک طرح سے ویروہ نہیں کرتے کیوں آپ نے اب تک کھل کر بات نہیں کی تو پرائم منسٹر نریندرہ موڈی اس انٹریویو میں کھل کر اس طرح کی لنچنگ اس طرح کی وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں آئیے انہی کی زبانی دیکھتے اور سنتے ہیں آپ نے نیشنل سیکیورٹی سورکشا کے مامنے میں بات کی تو اس میں کاؤز کو لے کر گائے کو لے کر جو لنچنگ ہو رہی ہے کانگریس پارٹی اور بدھی جی وی اور یہاں تک کہ اب نصیر الدین شاہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہندوستان میں اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے پردان منتری کو سکھائیں گے کہ مائنورٹی سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے تو آپ کا سلوگن تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اب آپ بتائیے کہ یہ یہ انسیکیورٹی مسلمانوں میں کیوں ہیں اور اس کے لیے آپ ایک ایمپتھی کیوں نہیں آرہی بی جے پی کے لیڈر سے پہلی بات ہے کہ ایسی کوئی بھی گھٹنا سبیہ سماج کو سوہن نہیں دیتی ہے ایسی گھٹناوں کے پکش میں کبھی بھی آواز اٹھنی نہیں چاہیے یہ گلت ہے سراسر نند یہ ہے دوسری بات ہے کیا یہ 2014 کے بات شروع ہوا ہے تو یہ سماج کے اندر آئی ہوئی ایک کمی کا بھی پرنام ہے اس تھیتی کو صدھار نیک لیے ہم سب نے مل کر پر آس کرنا چاہیے میں اس سرکار میں یہ ہوتا ہے اور اس سرکار میں وہ ہوتا تھا اس چرچہ کو بڑھانے کے پکش میں نہیں ایک بھی گٹنا ہو گلت ہے یہ میرا سپسٹ مط ہے دوسری بات ہے تائی کیا کہ مات بہن چولہ جلانے سے لکڑی کی چولے سے دھوئی کی جنگی جیتی ہیں ہر ایک کو اس سے مکتی دلانے کے لئے گیس پہنچانا چاہیے کس مجھب کی ماں ہے اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہر ماں کو مکتی ملنی چاہیے ہر گھر میں گیس کا چولہ پہنچے اس دیشہ میں لگے ہیں پانچ کروڑ چھے کروڑ کے قریب پہنچا دیئے ہیں آٹھ کروڑ تک پہنچانے کا لکشہ ہے اور وہ بھی ہم پورا کر کے رہیں گے ٹپل طلاق ہندوستان میں ایک بہت مڑا مرسلہ رہا خاص ہندوستان کے سیکولر آئین کے تحت یہ بحث شڑی رہی کہ یہ سیکولر آئین کیوں مسلم خواتین کے خلاف ڈسکریمنیٹری لاز کو جگہ دیتی ہے پرام منسٹر نیندر موڈی کی حکومت نے اس پر عمل کرتے ہوئے ٹرپل طلاق کو ناصر بین کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹرپل طلاق کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہندوستان میں کیسے قبول کیا جائے اور اس کی کیا ہندوستان میں آنے والے دنوں میں قانونی شکل بنے گی اس پر بھی پرائم منسٹر بات کرتے ہیں آئیے اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر کے انٹرویو کا وہ کلپ ملحظہ فرمائیں آپ کی جو پروگریسیو آئیڈیاز پروگریسیو تھوٹس ایکشنز جو ہیں اس میں ٹرپل طلاق آئیڈننس بھی شامل ہے آپ مسلم عورتوں کے لئے آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہا آپ انہیں مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں لیکن جب سبری ملحہ کا issue آجاتا ہے وہاں سبری ملحہ میں آپ کی پارٹی کنونشن ٹریڈیشن کسٹمز اس میں پھس جاتے ہیں تو ایک سمودائی کے لئے کسٹمز ٹریڈیشن کیوں اور دوسرے سمودائی کے لئے پروگریسیو تھوٹ ایسے کیوں ہوتا ہے دو چیزیں آپ صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہی ایک دنیا کے اندر جو اسلامی کنٹریز ہیں بہت اسلامی کنٹریز نے ٹیپل طلاق پر پرتیبن لگایا ہوا ہے اس لیے یہ سمپردائی کا آستہ کا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو دنیا کے سب دیشوں میں ٹیپل طلاق چلتا ہوتا لیکن دنیا ایون پاکستان میں ٹیپل طلاق پر روک ہے کانون روک ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ جینڈر ایکویلیٹی کا مسئلہ بنتا ہے ساماج نیائی کا مسئلہ بنتا ہے یہ دھارمی آستہ کا نہیں بنتا ہے دوسرا بھارت اسمت کا ہے اور بھارت سمہا اسمت کا ہے کہ سبھی کو سمان حق ملنا چاہیے ہندوستان میں کچھ مندر ایسے بھی ہیں جس کے مندر کی اپنی مانتہ ہے چھوٹے دائرے میں پوروش نہیں جا سکتے اور پوروش نہیں جاتے ہیں کچھ مندر ہے یہ ہے تو اس میں سپریم قورٹ کے جو مہلہ جز کا جیجمنٹ ہے اس کو باریکی سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو کسی راجنیتی دل کو اٹریبیٹ کرنے کے سکتا نہیں انہوں نے ایک مہلہ کے ناتے بھی سمجھ کو دیکھ کر کے اس کی سجاو دی ہے کبھی اس پر بھی چرچہ ہونی چاہیے بھارت میں رام مندر کے مسئلہ پر اس وقت بحیث شڑی ہوئی ہے فیصلہ عدالت میں ہے اور پرائم نینڈر موڈی اس انٹریو میں اے آن آئی کی چیف ایڈیٹر سمیتہ پرکاش کو بتاتی ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قانونی طور پر حال ہونا چاہیے نہ کہ کانگریس کے وکیلوں کو اس مسئلہ اس قانونی تنازہ کی راہ میں اپنے روڑے اٹکانے چاہیے اس زمن میں پرائم منسٹر کیا کھل ریڈرز ہو یا ورکرز ہو ایک ایموٹیو ایشو رہا ہے رام ٹیمپل کا مسئلہ اب اس کو لے کر جیسے آپ نے ٹرپل تلاک میں آپ آرڈیننس لے آئیں تو رام مندر کو لے کر آرڈیننس لانا کیا is it a problem نہیں لا سکتے ہیں رام مندر ابھی تک صرف ایموٹیو ایشو ہی کیوں بن کے رہے گیا ہے سپریم قوڈ کے جیجمنٹ آنے کے بعد لائے گیا ہے سپریم قوڈ کے جیجمنٹ کے پہلے نہیں لائے گیا ہے اور سپریم قوڈ کے جیجمنٹ کے پرکاش میں لائے گیا ہے اور اس لیے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے مینیفیسٹوں میں بھی کہا ہے کہ سمیدھان کی مریاد آن میں ہم اس کا سمیدھان کریں گے اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آج ہدی کے 70 سال بعد سرکاروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس مسئلے کو روکنے کے لئے بھرپور پریاس کیا ہے آج دیش کی شانتی سرکشا بھائی چارے کے لئے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ ان کے اپنے وکیلوں کو کوئٹ کے اندر اس مسئلے میں رکاوٹ دلال دلالنے والے ایجنڈا سے بہار نکالے رکاوٹ اینڈا کرے اور سبھی وکیل بیتر جو بھی کانگریس سے جوڑی ہوئے جو ایک نیشنل کانسینسز کے دوارہ ہی بن سکتا ہے میں جو کہتا ہوں کانگریس کے وکیل جو آڑنگے ڈالتے ہیں وہ بند ہو نیای کی پرکریا کو نیای کی طریقے سے چلنے دیا جائے اس کو راجنیتی کے تراؤسو سے نہ تولا جائے اور معاملہ نیای پالی کام ہے اس کو پرنک کیا جائے نیای پالی کار سے آنے کے بعد سرکار کی جمعواری جہاں شروع ہوتی ہے ہم پوری طرح پریاس کرنے کے لے تیار ہے جب پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی سے اے آن آئی کی چیف ایڈیٹر سمیتہ پرکاش پوچھتی ہیں کہ ہندوستان میں پولیٹیکل وائلنس کے بڑھنے کی شکایات ہیں پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی اس پولیٹیکل وائلنس کی نہ صرف بھرپور انداز میں کنڈامنیشن کرتے ہیں بلکہ سلسلہ میں کھل کر بات بھی کرتے ہیں راج نیتی کھنسہ کا جو معاملہ ہے یہ کیرل میں کرناٹک میں اور ویس بینگول میں یہ ایک کافی پیچیدہ مسئلہ ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ بہت بڑا دربھاگ ہے کہ لوگ تنتر میں دیروضیوں کی آواز دبانے کے لیے کوئی بھی کرتے کہیں پر بھی ہوتا ہے دیش کے پردھان منتری کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا کے طور پر میں اس کی گھور نیندہ کرتا ہوں ہم نے بہت بھوکتا ہے اب دیکھئے پشم منگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے لوگ تنتر ادھیکاروں کو بھی پرگٹ کرنے سے روک دیا جائے کورٹ کے دروازے کھٹ کٹ کرنے پڑے چون میں ہمارے لوگوں کو جس پرکار سے مارا گیا ہے یہ لوگ تنتر شبھان ہی دیتا ہے کیرال میں آئے دن ہمارے کارکرت ہو رہی ہیں کڑنا ٹک میں ہمارے اتنے کارکرت ہو جس کے ہم کلپنا نہیں کر سکتے کمیل ناڑو میں ہمارے کارکرت ہتیا ہوئے آسام میں ہمارے لوگ کو مار رہے سوال ہمارے مار یا کسی اور کے مار میرا مدہ وہ نہیں ہے لیکن یہ پرکار سی راجنیتی ہنسا کے راجنیتی بھارت کے لوگ تنتر کے اجول بھوش کے لیے سبھی راجنیت دنوں کو سوچ راستہ صحیح نہیں ہے اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے گھر کرتا ہوں ان کے پریوان جنوں کو بشو دلاتا ہوں کہ ایسی کسی بھی ہنسا کے بھروتی کو سرکار سوکار نہیں کرتی ہے کسی بھی دل کے ساتھ ہو کسی بھی دل کے دوارہ ہو اس کو سوکار نہیں کرتی ہے ہر کسی کو نیائے ملے اس کے لئے ہم پرتبت ہیں ہم راج سرکار سے بھی آگرہ کر رہے ہیں راج سرکار اپنی جس مکار چیزیں کر رہے لیکن کبھی کبھی چیزیں اجاگر ہو کر کے رہے گی آج بھلے کچھ لوگوں کو رکشہ ملتی ہو لیکن یہ سب اجاگر ہو کر رہے گی موڈی جی ایک انتہائی سیزن پولیٹیشن ہونے کے ناٹے ایک بہت ہی ویجنری انداز کے ساتھ اپنا اور اپنی پارٹی کا پوائنٹ ویو پیش کرتے ہیں اپوزیشن پارٹیز یہ مانکے چل رہے ہیں کہ اگر موڈی ویو نہیں ہے یا موڈی ماجک کم ہو گیا بیجے بی کو ون ایٹی سے کم ملے گا ون ایٹی ایک کلب ون ایٹی گروپ ہے تو وہ ایک انٹی موڈی یا نون موڈی فیکٹر کو لے کر چل رہے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے آپ یہ پکچر کر سکتے ہیں کہ 2019 کے چناو میں ایک ون ایٹی سے کم آسکتے ہیں بیجے بی کے پہلی بات ہے کہ اگر وہ اس پرکار کے حساب کتاب نہیں لگائیں گے اور ایسی باتیں نہیں پھیلائیں گے تو ان کے گھڑ بندن میں لوگ کیسے جڑیں گے ان کو اپنے گھڑ بندن میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بڑی بڑی کوئی سائنٹیپک چیز ہے کہ یہ سیٹ اتنا کلب ڈکنا کلب نہیں یہ تو ایک لیمیٹیڈ میں نے جو ور کہا جو 2013 14 میں بھی یہ logic تھا اس سمائے بھی 200 سے کم بالی کلب کی چرچہ اس ہی ٹولی نے کی تھی یہ set up پرسن جو میں کہہ رہا ہوں اس ہم ہم ہمارے دیش کے سامان مانوی کی سمجھداری پر اویسواس نہ کریں میں سبھی پولٹیکل پندی کو کوئی کہتا رہا ہوں کہ ہم سامان مانوی کی سمجھداری پر بھروسہ کریں آخر ہندوستان کا سامان مانوی کو اس سرکار کا ایسا کیا انبھو ہوا ہے کہ جس کے سال پہلے کے اخبار دیکھ لیجی اور میں تو آپ سے کہوں گا میں بھی آپ کو بھیجوں گا کہ دیوزار تیرہ چودہ کی ہیڈلائن کیا ہوا کرتی تھی اور آج ہیڈلائن کیا ہوتی ہے تو سامان نے مانوی ان ساری باتوں کو سمجھتا ہے اور میرا دیش کی جنتہ جناردن پر بھروسہ ہے میرا دیش کے یواؤں پر بھروسہ ہے جب ان سے دو ہزار انیس کے الیکشن کے پرجیکشن یا الیکشن کے نتائج کے حوالے سے کہ کیا مودی جی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں ان کی پارٹی کہاں پر کھڑی ہوگی کیا وہ حکومت بنا سکیں گے یا نہیں تو وہ دو ہزار انیس کے سلسلہ میں انتہائی امانداری کے ساتھ اپنی پوائنٹ او ویو کو نہ صرف سامنے لاتے ہیں بلکہ اس کا اظہار بھی برپور بتقلف انداز میں کرتے ہیں راج نیتک وشش شاگ یہ تو کہہ رہے ہیں that it is going to be like a presidential election جہاں پر موڈی ایک طرف اور راہل گاندی ایک طرف آپ کیا کہیں گے مانیں گے میں سپسٹ مانتا ہوں کہ اس بار کا چناؤ دیش کی جنتا کے آشا آکان شاہیں اس کو بڑھا رہے گا کون وہ جنتا تائے کرے گی اس کو نہیں بڑھائے گا رکاوٹ پیدا کرے گا ستر سال کانو ہو کیا ہے وہ بھی جنتا تائے کرے گی جنتا ہی اس بار نرنائک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیا اور ایجینڈا یہ ایشو ہوگا اور اگر ایجینڈا اگر مان کے چلے تو کیا ڈڈی ایلائز کو جوڑ سکتی ہے اپنے گھٹ میں مائی باتی جوڑ رہے ہیں ہم لوگ 2014 میں تھے اس سے بہت بڑی ماترہ میں سارے چھوٹے موٹے دل ہمارے ساتھ جوڑے ہیں نور سیس میں تو ہم کہیں تھے نہیں 2014 کے پہلے بہت بڑی ماترہ میں ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں کون جوڑ سکتا ہے کون نہیں جوڑ سکتا ہے اور میں نہیں مانتا ہوں کوئی سمجھدار ویکتی ٹی وی کے سامنے اسی چیزوں کا اللہ کرے گا لیکن میں اتنا جرور مانتا ہوں کہ دیش کی جنت بڑی سارے چیزوں کو جانتی اب تیلنگ نامے گڑھ بندن کا کیا حال ہوا برا حال ہوا لیکن اس کی کوئی چرچہ ہی نہیں کرتا وہ گڑھ بندن کا پہلا پر ایک پوری طرح ابھی جمو کشمیر میں گڑھ بندن کے سب لوگوں نے تائے کیا چناؤ کا بہش کار کریں گے جنت نے نکار دیا 74% voting ہو گیا ابھی آسام کے اندر سارے گھر بندن ایک بجو تھا بھارتی جنت پر بجو تھی پنچائتوں کے چناؤ میں گھر بندن کا حال برا ہو گیا بھارتی جنت پر جید گئی اب تری پورا کے اندر یہ گھر بندن کے لوگ میدان میں تھے خلاق کوشش کر رہے تھے اسی نبی پر سن بھارتی جنت پر جید گئی گھر بندن کا حال بڑھا تو اوپر یہ نیتہ مل جائیں اپنے سرکشا کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں جنتہ جوڑ جاتی ہے بھارت میں گوشتہ چار برسوں سے اکنومک آفینڈرز کے حوالے سے بہت باتیں رہی ان پر بہت بحث چھڑی اور اسی مسئلہ پر سمیتہ پرکاش کھل کر پرائم منسٹر اندر موڈی سے بات چیت کرتی ہیں اور جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی حکومت نے اکنومک آفینڈرز کے لیے اب تک کیا کیا ہے جو خاص پر بڑے بڑے نام بڑے بڑے مگر مچ ہندوستان کے طلاب سے بھاگ کے باہر کے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر اندر موڈی اس مسئلہ کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں آئیے دیکھتے اور سمتے ہیں آپ نے black money کی بات کی تو کیا اکنومک offenders جن کو آپ نے کہا تھا کہ آپ بھارت واپس لے آئیں گے وہ ابھی بھی مہیحل چوکسی ہو جائے نیرم موڈی ہو جائے ویجے ملیہ ابھی بھی باہر ہیں وہ جو objectives تھے parallel economy بند کرنے کی اور economic offenders کو واپس لانے کی وہ objectives ابھی ختم نہیں ہو پائیں آپ بھاگنا کیوں پڑھا اگر پہلے جیسی سرکار ہوتی یہی دوستان چلتا لوٹنا ہے لوٹتے چلے دینا ہے دیتا چلے کھانا ہے کھاتا چلے تو پھر ان کو بھاگنا بھاگنا اس لئے پڑھ رہا ہے کہ یہاں پر ان کو کانون نیموں کا پالن کرنا پڑے گا اور اس لئے بھاگے ہیں جو بھاگے ہیں ان کو لانے کے لیے انتراشتر کانون ہوتے انتراشتر نیتی نیم ہوتے اس کا پورا پورا اپیو کیا جا رہا ہے ایسے بھگوڑوں کے لیے مجبوط سے مجبوط ہم نے کانون بنائے ان کی سمپتی جب تک کرنے کا کانون بنائے اتنا ہی نہیں بیدیشوں میں ان کی سمپتی ہے اس لئے سرکار کے ہاتھ میں جتنے ویشہ ہیں ان کا پوری طرح ہم اپیو کر رہے ہیں اور میں بشوست ہوں کہ پہلے اس دیش سے بھاگے ہوئے کوئی واپس نہیں آئے اس سرکار کے سمجھ بھاگے ہوئے لوگ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی آئیں گے ڈیپلومیٹک چینل سے بھی پریاست ہو رہا ہے کانون بنا کر سمپتی جب تک کرنے کے دیش میں بھی پریاست ہو رہا ہے اور ہم ہندوستان کا پائی پائی جو چھوڑانے وارے لوگ ہیں ہم پائی پائی واپس لانے کے لئے دوسرا کبھی آنتراشت فورم میں میں جی ٹوینٹی میں پہلی میری جی ٹوینٹی سمیٹ تھی اس جی ٹوینٹی سمیٹ میں میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں جو ایک پرکار سے ہیون بن چکے ہیں اور پہلی بار جی ٹوینٹی سمیٹ میں سبھی دیش نے مل کر اس کو گمبیر سمسیہ مانا تھا اس کو ٹیرزم فنڈنگ ہوتا ہے اور آج دنیا کے دیش جانکاریا دینے کے لئے تیار ہوئی ہیں بھارت نے کئی دیش وں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ایسے دیش وں میں جو پیسے آئیں گے تو آنے والے سمی ہمیں وہ ریال ٹائم جانکاری دیں گے اور دو ہزار انیس کے بعد یہ قریب قریب ریال ٹائم جانکاری کا سلسلہ سروح ہو جائے اور اس لئے بلیک منی کو واپس آنا ہی پڑے گا سال دو ہزار اٹھارہ کے آخری مہینے میں بھارت کی پانچ ریاستوں میں جو انتخابات ہوئے ان کے نتائج بی جے پی کے حق میں نہیں گئے سمیتہ پرکاش یہی حقیقت ان کے سامنے لاتی ہیں تو پرائم منسٹر موڈی اس کے بارے میں اپنا ایک پولٹیکل انیلیسس پیش کرتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ ان نتائج سے بلکل گھپرائے ہوئے نہیں اور پر امید ہیں کہ دو ہزار انیس کے الیکشن میں بی جے پی پارٹی ایک بار پھر حکومت بنائے گی اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں آئیے اسی انٹرویو میں سے وہ اسے ایک ہار نہیں مانتے اسے اسفلتہ نہیں مانتے پہلی بات ہے تیلنگڑا اور مزورم وہاں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پر آئے گی ایسی بات نہ کوئی سوچتا تھا نہ کوئی کہتا تھا نہ بی جے بھی کہتی تھی جن تین راج جو کی آپ چرچہ کر رہی ہیں چھتی گڑ میں ساپ ساپ نتیجہ آیا جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پراج ہوا لیکن دو راج جو میں ہنگ اسمبلی بنی ہے دوسری بات ہے کہ پندرہ سال کی انٹی انکمنسی کو لے کر کے ہمارے لوگ میدان میں تھے اور سوہ بھاوک ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کمی ہوئی ہے اس کی ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں اور یو جنا بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ہریانہ میں ستھانی سواراج کے چنان ہوئے سارے چنان ہم جیت گئے ترپورا کے اندر نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ بکٹری ہماری ہوئی جمہ کشمیر میں سیونٹی فور پرسنٹ پولنگ ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جیت کر آجائے سب ہی تیس پہتیس ہزار لوگ بجائی ہو کر آجے جیت اور ہار یہی ایک ماندر نہیں ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھارت میں کسانوں کے کرزوں کے سلسلہ میں ایک بہت بڑا بوجھ کسانوں کے سر پر ہے اور بہت ساری خودکشیاں بھی کسان کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرزے ان کے لیے اتارنا ناممکن ہوتے ہیں تو مودی جی اس کا حل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف کرزے ماف کر دینا کوئی حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ کسانوں پر یہ بوجھ پڑتا کیوں ہے آئیے اس ویڈیو کلپ کو جو ان کے انٹرویو سے این آئی کی مدد سے ہم نے لیا ہے آپ بھی دیکھئے اور سنیں کسان کے بارے میں کہتی ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسان کے لیے کسان کے ساتھ ہے اس کے لیے آپ کہیں پہلی بات ہے کہ یہ جوٹ بولنا لوگوں کو بھرمیت کرنا اس کو میں لولی پوپ کہہ رہا ہوں دوسری بات ہے جیسے کہ ہم سب کسانوں کو کنجم کیا حقیقت ہے نہیں کیا حقیقت ہے نہیں کیا ہے آپ ان کے اپنے سرکولر دیکھ لیجئے تو اس پرکار کا جوٹ اور بھرمیت کرنے والی بات وں نہیں بولنا چاہیے اور کوئی جمعیت راجنیت دل ہو تو اس نے بلکل نہیں بولنا چاہیے تیسری بات ہے اگر کرج معافی سے کسان کا جیون مکت ہوتا ہے تو بلکل کرنا چاہیے لیکن کیا ہوا ہے اس دیش پہلے بھی سرکاروں نے دیویلال جی کے جمانے بھی بھی کرج معافی کی تھی دو جار آٹ نو کے چناؤ جیتنے کے لئے بھی کرج معافی کی گئی تھی بار بار کرج معافی کرنے کے بات بھی ایسی کیا کمی ہے ویوستہ میں کہ کسان کرج دھار بن جاتا ہے اور سرکار کو چناؤ اور کرج معافی چناؤ اور کرج معافی کا چلائنا چڑتا ہے تو اپائی یہ ہے کہ کسان کو مجبوط بنانا ایم پاور کرنا بیچ سے لے کر باجار تک ساری ویوستہوں کو سویدہ دینا اب مجھے بتائیے بیچ کسان کو اچھا ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے ہماری سرکار نے کدب اٹھائے ہیں کسان کو پانی ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے آج قریب سو یوجنہ سالوں سے لٹکی پڑی تھی سینچائی یوجنہ کو ہم نے پاتی کہا لاکھوں کروڑ روپیہ لگایا ہے اور اس کو ہم نے کسان کو پانی پہنچانے کا کام کیا چناؤ جتنے کے لیے سینچائی کی کیا ضرورت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کے دوروں کا مقابلہ پرائم منسٹر منموہن جی کے ساتھ کیا جائے تو وہ کموں بیش اتنے ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب دنیا میں بہت بڑے انٹرنیشنل گروہ بن چکے ہیں بہت زیادہ کانفرنسز ہوتی ہیں میں بہت بلند ہوا آپ کے اوپر یہ بھی آروپ لگای جاتا کہ جو فورن ٹریپ ہیں آپ کے ایک تو بہت زیادہ ہیں اور دوسرا یہ فوٹو اپرچنیٹی زیادہ ہیں اور کانکریٹ سٹیپ زیادہ نہیں ہوتے اس میں دیکھیں سبھی پردھان منتروں کے قریب قریب اتنی ہی یاکرہ ہوتی ہیں کیونکہ جیدہ فرق نہیں ہے جی آپ اگر حساب لگائیں گے کیونکہ انٹرنیشنل فورم بہت بن گئے ہیں ملٹی لیٹرل فورم تو آپ کو جانا ہی پڑتا ہے سمیٹ ہے پردھان منتری سے نیچے کے لیول کا کرتے ہے تو وہاں آواز سنائی نہیں دیتی تو ایک جنرل اسیمیلی ہوا کرتی تھی تو ایک بار چلے گئے اور وہاں دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی بات بتا کر آج ایسا نہیں ہے جی ٹوینٹی ہے پتا رہی کتنے بن گئے تو بھولنے جاؤں گے تو چار نام میرے چھوٹ جائیں گے تو انیوار یہ ہو گیا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں من من سنجھ کی بھی کرنا پڑتا تھا میرا اتنا ہی ہے کہ میں جاتا ہوں اگر ایک دیش پہ بگل کی ایک دو دیش کر کے آتا ہوں تو کم گھرچے میں کم سمیے میں ادھک کام ہو سکتا ہے تو میں بھارت دنیا بھر کے اندر اپنی بات پہنچے دوسری بات ہے جہاں تک پہلے جو جاتے تھے تو کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا تھا جہاں جاتے تھے وہاں بھی کوئی نوٹس نہیں کرتا تھا جہاں سے جاتے تھے ان کو پتا نہیں تھا گئے گئے اب میرا کیس حسا ہے کہ میں جاتا ہوں تو پتا بھی چلتا ہے کیونکہ میں وہاں لوگوں سے ملتا ہوں کچھ کام کرتا ہوں کچھ نیڑے کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں دیش کے لیے مجھے کرنا چاہیے بھارت کی سیاست پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو بھارت کے ہی باشتی ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں خاص طرح کانگریس پارٹی پر کہ کانگریس پارٹی ایک ہی فیملی کے ہاتھ میں ہے ایک ہی فیملی کا راج ہے کانگریس پارٹی پر پر پرمی نیندرہ موڈی بھی اس بات کو نشانہ بناتے ہیں اور اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے ایک ہی پارٹی پر راج کو وہ ڈیموکریٹک نہیں سمیتے آئیے پرمی سنیندر موڈی کے اس حوالے سے کلپ کو بھی دیکھیں آپ کے سارے سپیچز دو ہزار تیرہ سے جو بھی سپیچز تھے 2G 3G CW جی دامات جی اس پہ سپیچ پر سپیچ دیرے جاتے لیکن یہ لوگ تو ابھی بھی لودی گارڈن میں سیر کرتے نظر آتے ہیں کوئی جیل نہیں گیا ایسا ہے کہ جمانت بھی بھی جو جمانت پر ہے وہ شائر کر سکتے ہیں کانون روکتا نہیں ہے لیکن یہ بھی ماننا پڑے کہ اس یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی ہے اور جو set of people ہے جو ان کی سیوہ میں لگے ہیں وہ ایسی چیزوں کو دبانے میں لگے رہتے اور چیزوں کو بھارنے میں لگتے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس دیش کے بھد پر و و مانتری ان کو آج ادھالت کے چکر کٹنے پڑتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں لیکن کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا بیرودی ہے اس لیے ان کو تکلیب ہو اس پکش کے ہم نہیں ہم کبھی نہیں ہم مانتے ہیں کانون اور پرکریا میں جو نکلے گا وہ موڈی ہو تو موڈی کو بھوگت نہ پڑے گا ورنہ دیش چل نہیں سکتا ہے اور اس لیے نہ ہمارا کسی ویکتی سے اس پہ لینا دینا ہے نہ کسی سمسطہ سے لینا دینا ہے میریٹ کے آدھار پر دیپارٹمنٹ پروفیشنل کام کریں عدالت جو فیصلہ سنا ہے اس کے آدھار پر آگے بڑھنا چاہیے لیکن دیش زیادہ انتجار کرنا نہیں چاہتا ہے اور اس لیے ایسی چیزیں لٹکنی نہیں چاہیے رفعال کے مسئلہ پر پوری دنیا جانتی ہے کہ جب فرانس نے بھارتی حکومت پر الزام لگایا کہ انہوں نے برائیبز لی ہیں تو پرائم رفعال کا قلیم غلط تھا اور اس قلیم غلط ثابت ہونے کے بعد اب جب سمیتہ پرکاش ان سے پوچھتی ہیں تو وہ کھل کر بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس غلط قلیم کو غلط ثابت کروایا اور وہ خود کیوں نہیں بولے کیونکہ ان کا بولنا نہیں بنتا تھا اور انہوں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنی اور اپنی حکومت کی آنیسٹی کو ایک بار ثابت کیا رفعال کا مدہ جو ہے اس جہاز کو لے کر راہل گاندی نے سیدھا سیدھا آپ پر کرپشن کرونی کیپٹیلزم اس کا اللیگیشن کیا ہے لیکن آپ چھپ رہے آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا انہ لمبانی آپ کے دوست ہے آپ سیٹ میں آپ نے پر 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 سیدھا سیدھا آپ پر الزام تھا نمبر سرکار پر آروب ہے سرکار پر آروب میرے پر میکتری آروب ہے تو ان کو خوچ کر نکال چاہیے کہ کس نے دیا کہا دیا کہا دیا کہا رکھا دوسری بات ہے کہ سانسط میں میں نے بستار سے اس کا جواب دیا ہے جہاں بھی مجھے پبلک میں بولنے کا موقع ملائے سوپریم کورٹ تک مسئلہ کلیر ہو چکا ہے سوپریم کورٹ نے اس کے بال کی خال ادھر کر ساری چیزیں نکال کر رکھ دی ہے فرانس کے راز پتری جی نے بیان دیا ہے بھارت کے پردان منتری نے بیان دیا ہے ان کو اتنا کر لیجی جو سوال مجھے پوچھ رہے ہیں بی جب بھی بولے آپ اتنا میڈیا میں ہمت ہونی چاہے ان کو پوچھے آپ بتائیں صد کیجئے آپ جو آروپ لگا رہے ہیں ہمیں بتائیے پتھر مار کے بھاگ مجھے کیچر اچھال کر کے بھاگ مجھے یہ تو سوال پوچھے ان کو کہیں تو دیکھ یہاں کا لنک یہاں سوپریم کوٹ سے ماملہ آیا دوسری بات دیش میں چاہیے ہونی چاہیے کہ آج حدی کے بات لگ آتا ڈیفنس ڈیل ہمیشہ بیوادوں میں کیوں آئے ہے ایسا کون سا ور کلچر بنا ہے کہ دیش میں اس پرکار سے ڈیفنس ڈیل کو ہی بیوادوں میں ڈال کر ہمارے دیش کی سینہ کو اور دربل کرنا شڑی انتر کون کر رہا ہے دوسری بات ہے ڈیفنس ڈیل میں دلالوں کو کیا ضرورت ہے تیسری بات ہے میک ان انڈیا اگر ستر سال پہلے شروع ہو ہوتا بھارت خود اپنے سستر بناتا تو یہ بہار سے جو ملائی کھانے والا راستہ ہے بند ہوتا نہیں ہوتا میرا گناہ یہ ہے کہ میں میک انڈیا کے کوشش کر رہا ہوں میرا گناہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سینہ کو ضرورت ہے وہ ہندوستان میں بننی چاہیے تک یہ سارے بہار سے جو سوادیواجی ہو رہی ہے بند ہونی چاہیے اور اس لئے میں لگا ہوا ہوں میں ٹکلولوجی ٹرانسفر کرنے کے لئے لگا ہوں یہ کوشش کر رہا ہوں دوسری بات ہے جو لوگ سینہ کو دربل بنانا چاہتے ہیں آروپ مر دیتے ہیں کیا مجھے میرے پر آروپ لگے اس کی چندہ کرنی چاہیے کہ میرے دیش کی آوشکتہ کو پورا کرنا چاہیے میں نے تائک کیا جتنی گالیا پڑے گی میں کھاؤں گا جتنے آروپ لگیں گے لگنے دیجئے میں ایمانداری راستے پر چلوں گا راستر رکشہ کو پراؤکت دیتے ہوئے چلوں گا میں میرے سینہ کے جمانوں کو ان کے نصیب پر نہیں چھوڑوں گا ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو خرید پڑے گا پرکٹریاں کو تیج گتی سے چلا کر کر گا مجھ پر آروپ ہوتے رہیں گے تو بھی کر گا کیونکہ میں امانداری اور ستے کے ساتھ جینے والا انسان ہوں اس لیے جھوٹے آروپ انٹرویو میں سے ایک ایسا کلب دکھاتے ہیں جس میں پرائم مینیسٹر موڈی سے سمیتہ پرکاش نے پوچھا کہ ساڑھے چار سال کے بعد کوئی ریگر ہے تو موڈی صاحب نے انتہائی easy tone میں اس کا بہت ہی لائٹ انداز مگر سیریس جواب دیا آئیے دیکھتے ساڑھے چار سال کے بعد آپ کو اپنے ٹینیور میں ایس پرائم مینیسٹر آپ کو کوئی ریگریٹ کسی چیز کے بارے میں ریگریٹ اور سب سے اچھا کیا لگا آپ کے ٹینیور میں جو کیا کام تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کرنے میں بہت آنند آیا اور یہ کام رہ گیا یہ ریگریٹ دیکھئے یہ نینے میں جنتہ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کام سے ان کو سنتو شاہ نہیں ہے اچھا لگا یا نہیں لگا یہ ایک بات ضرور ہے جو اس کا مجھے اثر تو نہیں ہے جو ایک لوتین دونیا مانتے ہیں اس کو میں نہ اپنے میں لا سکا ہوں نہ اپنا بڑھا سکا ہوں کیونکہ میں اپنے میں لانا تو چاہتا نہیں تھا کیونکہ میں ایک میرا بیگراؤن ڈالک ہے تو ایک نون ایلٹ دونیا کا میں پرتینی دی ہوں اس پرکار سے تو ان کو میں جیت نہیں پایا ہوں کوشش کر رہا ہوں کیسے جو تطو ہے ان کو کیسے جیت پاؤں آج نئے سال کے آزاز میں پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کے انٹرویو کے کچھ حصے ہم نے آپ کے ساتھ ٹیک ٹی وی پر شیئر کیے اور ہم شکر گزار ہیں ای آن آئی کے شکر گزار ہیں سمیتہ پرکاش کے شکر گزار ہیں سنجی پرکاش کے آج کا بلا تکلف نیوز این ویوز بلٹن دیکھنے کا بہت شکریہ